بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے نے راس الخیمہ سے پاکستان کے بڑے شہروں میں آنے اور جانے کے لیے کرائیوں میں حیرت انگیز کمی کا اعلان کیا ہے اب مخصوص روٹس پر صرف سعود درہ میں سفر کیا جا سکتا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان کی قومی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ مسافر راس الخیمہ سے اسلام آباد اور پشاور کے لیے صرف سعود درہ میں ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں مسافروں کو مخصوص روٹس پر اپنے ساتھ تیس کلو گرام تک سفری سامان لے جانے کی اجازت ہوگی ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ پی آئی اے راس الخیمہ میں فضائی اپریشن شروع کرنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے ابھی شارجہ کی ایئر اربیہ راس الخیمہ سے پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے فضائی اپریشن شروع کیے ہوئے ہیں پاکستان سے سفر کرنے والے تمام مسافروں کو اپنی معلومات پاس ٹریک موبائل ایپ یا ویب پورٹل اور بہتر گھنٹے قابل کروایا گیا منفی پی سی آر ٹیسٹ ریزالٹ دکھانا ہوگا یو اے ای صرف ویکسینیشن مکمل کرنے والے غیر ملکیوں کو ہی یکم اکتوبر سے ملک میں داخلے کی اجازت دے رہا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر مسافروں کو ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ کے بغیر بھی ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جبکہ پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے مسافر ملک میں اکتیس اکتوبر تک بغیر کرونا سارٹیفیکیٹ کے سفر کر سکیں گے یاد رہے کہ پی آئی اے نے اٹھائیس اگست سے راسل خیمہ کے لیے پاکستان کے چار بڑے شہروں اسلام آباد پشاور لاہور اور کراچی کے لیے پروازیں شروع کی ہیں یو اے ای کی جانب سے پاکستانی مسافروں کو کچھ شرائط کے ساتھ داخلے کی اجازت کے بعد پی آئی اے نے یو اے ای کے لیے پروازیں بڑھا دی ہیں ان شرائط میں فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت سے پیشگی اجازت 48 گھنٹے قبل کروایا جانے والا منفی پی سی آر ٹیسٹ اور پرواز سے 6 گھنٹے قبل کروایا جانے والا ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ شامل ہے پی آئی اے اس کے علاوہ بھی یو اے ای کی بڑی امارات دبائی شارجہ اور ابو زیبی کے لیے بھی پاکستان کے بڑے شہروں سے پروازیں آپریٹ کر رہی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی کپڑوں پر ہونے والے جھگڑے میں پڑوسی کو چھرہ گھومپنے پر خاتون کو تین سال قید کی سزا اب اس خبر کی تفصیل دبائی کی فوجداری عدالت نے ایک تینتالیس سالہ خاتون کو اپنے پڑوسی کو چھرہ گھومپنے کے جرمے تین سال قید اور اس کے بعد ملک بدری کی سزا سنا دی پولیس ریپورٹس کے مطابق تینتالیس سالہ پڑوسی نے ملزمہ کو تھپڑ مارا تھا جس پر اس نے اپنے بچاؤں کی خاطر اس پر چاکو کا وار کیا متاثرہ شخص کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی سرجری ہوئی اور وہ بچ گیا متاثرہ نے بعد میں اس تغاسہ کو بتایا کہ وہ ملزم کے اپارٹمنٹ میں اپنے کپڑے لینے کے لیے گیا تھا جو اس نے اپنے کمرے کی بالکونی میں خوش کرنے کے لیے لٹکائے ہوئے تھے تاہم خاتون نے اسے اندر جانے سے روک دیا اور ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں اس نے خاتون کو دھکا دے دیا ایک پڑوسی نے گواہی دی کہ اس نے دونوں افراد کے درمیان زبانی بحث سنی تھی اور دیکھا کہ متاثرہ نے ملزم کو تھپڑ مارا ہے اس لیے اس نے جھگڑا توڑنے کے لیے مداخلت کی اس وقت وہ پوریڈور میں متاثرہ سے بات کر رہا تھا لیکن ناراض خاتون اپنے اپارٹمنٹ میں گئی اور وہاں سے چاکو لے کر واپس آ گئی اور ہمسایہ کو اپنے فلیٹ پر واپس جانے سے پہلے وار کر کے زخمی کر دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شیخ محمد نے دو ہزار چھبیس تک دو سو نوے بلین درہم بچڑ کا اعلان کر دیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر آزم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتون کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں دو ہزار بائیس سے دو ہزار چھبیس تک کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی گئی ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی میں ہونے والے جنرل بجٹ کمیٹی کے اجلاس میں بجٹ پیش کیا گیا تھا یہ اجلاس بھی شیخ محمد کی زیر صدارت ہوا تھا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے 173 نائے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیقی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد سات لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو پانچ ہو گئی ہے وزارت صحت نے ایک سو سولہ نائے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد سات لاکھ اٹھتیس ہزار دو سو اڑسٹھ ہو گئی ہے وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتکی کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا ویرس سے امواد کی تعداد دو ہزار ایک سو سترہ ہو گئی ہے ملک میں موجود اکیسوں کی کل تعداد چار ہزار تین سو چھالیس ہو گئی ہے وزارت نے جانبھاک افراد کے لواحقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کوئیت سیکیورٹی فورسز کو کسی قسم کی نرمی نام برتنے کی ہدایت جاری کار دی گئی اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق کوئیت کے معروف جابر پل پر حالیہ عرصے کے دوران دورائے جانے والے خودکشی کے واقعات کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ نے فوری حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے سینئر ذرائع نے روزنامہ القبض کو بتایا کہ ان اقدامات میں سب سے نمائیں ڈسپلین کی حالت نافذ کرنے اور مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے عوامی تحفظ اور ہنگامی شعبوں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی میں چوبیس گھنٹے گاشت کا قیام ہے ذرائع نے مزید کہا ہے کہ ایسا انتہائی قدم اٹھانے والوں کے لیے بس ملک بدری کی ان کی سزا ہے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو واضح ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ان معاملات میں نرمی نہ کریں یاد رہے کہ گزشتہ دنوں دو مصری اور ایک بھارتی تارکین وطنے چوبیس گھنٹوں سے بھی کام وقت میں جابر پل سے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی جنہیں امدادی ٹیموں ایک شہری کی جانب سے فوری کاروائی نے بچا لیا دوسری جانب گزشتہ رات وزارات داخلہ نے متعدد افراد کو بھی گرفتار کیا جو کہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے برعکس جابر پل پر سیکلنگ کر رہے تھے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں موسیقی